ہلو گائیس کیسے آپ سبھی لوگاہیس سے بہت اچھے ہوں گے سب سے پہلے آپ سبھی کو میرا السلام علیکم آپ کو میری طرف سے عید کی بہت بہت دلیں مبارک بات آپ سب نے اچھے عید منائی ہوگی گائیس آج میں نے یہ ویلوگ بنایا ہے اس لیے کہ بہت سے لڑکے کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا اپنے باپ کے پیسوں پر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کے باپ کا اچھا پیسہ ہے اچھا پیسہ کم آ رہا ہے اپنے باپ کا پیسہ اڑا رہا ہے تو گائیس میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے پیسوں پر سوک پوری کرتے ہیں ریسو کرتے ہیں بہت سے لڑکے اپنی محنت سے کرتے ہیں ہر کوئی لڑکا اپنے باپ کے پیسوں پر نہیں کھتا کوئی لڑکا ہوتا ہے جو خود کی کمائی محنت سے اپنا ججبہ تیار کرتا ہے اور اپنا کریئر اپنی جو بھی چیز پسند آئے اسے لیتا ہے خود کے کمائے پیسے اب بہت سے لڑکے تو یہ کہتے ہیں کہ یار کسی نے کوئی سمال لے لیا کہ اس کے تو باپ کا پیسہ آرہا ہے اس کے تو باپ میں وزیرا پیسے دے رکھا ہے موج لے رہا ہے یہ کر رہا ہو کر رہا اس لیے گائز میں آپ کو آج اس لیے یہی بتا رہا ہوں گائز یہ رہی گائز میری سپلینڈر یہ پیچھے یہ والی اس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ میں نے اپنے خود کے پیسوں سے خود کی کمائے کے پیسے اپنے خود کے دم پر لیا ہے اس بلینڈر یہ رہی ہے یہ میں نے اپنے خود کے پیسے کمائے کے اپنے دم پر لیا ہے اور جس فون سے ویڈیو نہ رہا ہوں ہائی فون ہے یہ فون ہی میں نے خود کے اپنے دم پر لیا ہے اپنے اپنے محنت کر کے محنت مزدوری گارہ اٹھ کا کام کرا چاہیں کچھ بھی کرا لیکن میں نے اپنے دم پر لیا ہے باپ سے سوک پورے نہیں کرتا میتھائی لڑکا اپنے باپ سے پیسے سوک پورے نہیں کرتا لیکن؟ ہر لڑک اپنے باب کے پیسے سوک پورے نہیں کرتا ہے میں نے خود کے دم پر لی ہے محنت کر کے ججبہ جنون رکھا پھر میں نے لی یہ دسکل یہ آئی فون جس سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آئی فون ہے تو بھائی تو یار ہر ایک لڑکے کو ایک جیسا مس سمجھا کر رکھو یار ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ لڑکے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اپنے باپ کے پیسو پر ریس کرتے ہیں سوک پورے کرتے ہیں یار کوئی کوئی لڑکا ایسا ہوتا ہے یار خود اپنے آپ محنت کرتا ہے اور اپنے کما کے اپنے چنون کے ساتھ اپنے سوک پورے کرتا ہے گائت اگر کوئی چیز دل سے لگ جائے نا کہ یہ چیز مجھے یار لینی ہے اپنے پیسو سے اپنے پاپا کے پیسو سے نہیں لینی اپنے باپ کے پیسو سے نہیں لینی اپنے پیسو سے اس لیے لینی ہے تاکہ کل کو میں کہیں لے کے جاؤں تو کوئی ہمیں کچھ چیز نہیں کہا کہ یار باپ کے پیسو سے لے کے آئے تو کہ میرے پانچ ہیار ہیں میرے دو ہیار ادھار ہیں اس پر کوئی چیز دل سے پسند کر لو کہ آپ بھی یہ چیز لینی ہے چاہے وہ دس ہیار کی ہوئے پانچ ہیار کی چاہے گاریٹ کی مزدوری کرو آپ چاہے کسی بھی کام پہ جاؤ یار روز جاؤ پیسہ جوڑتے رہو ایک دن ایسا آگا وہ دن تمہاری چیز خود کے کمائی کے پیسوں سے ہو جائے گی تو غائص یہ دن میں نے لیا ہے یہ میرے پاس دو دو فون ہے ایک آئی فون ہے اور ایک انڈرویڈ ہے یہ میں نے گاڑی اپنے پاپ کے پیسوں سے نہیں اپنے پیسوں سے خریدی ہے خود کے پیسوں سے تو بس میں یہی بزارتا ہے ہر لڑکے کو اپنی طرح مس سمجھا کر رو کیونکہ ہر لڑکے مہنط کرتا ہے مہنط کر کے ہی کماتا ہے پیسہ اب یہ میں نے پندرہ دن مزدوری کری گاڑی کی اور پانس دن میں نے کٹان کرا چھ دن یہ کام کرا جو بھی کام ملا گیا پھر میں نے سمن میں تھا لیا تھا کہ ایک آئی فون لینا ہے اور ایک لے گی نہیں گاڑی سپلینڈر تو گئیس آج میں نے پورا کر دیا آج اید کا دین ہے آپ سبی کو تو اید مبارک باد میں دے چکا ہوں اور بھی دے رہا ہوں آپ سبی کو اید مبارک باد دائیس یہ میرا ویلوگ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایک بات اور سبسکرائب کرنا مت کرنا ہے لیکن ایک بات تھان لینا یہ ویلوگ دیکھ کے کہ بھائی اپنے دل میں جو بھی چیز لینی ہے بھائی تھان لو پکا ارادہ کر لو کہ ہاں بھائی یہ چیز میں لینی ہے تو جمانا چاہیں کچھ بھی بولیں نا ایک مہینے میں جوڑو دو مہینے کے پیس جوڑو کبھی نہ کبھی ہوں گے تو آپ کو ملے گی جرور وہ چیز جرور ملے گی یہ میرا فرشٹ ویلوگ ہے اسی چیز کے اوپر میں مسلمان ہوگا یہ یہ میرے باپ نے ایک روپیہ نہیں دیا مجھے چلانے کے لیے یہ لینے کے لیے بھائی میں نے خود مسدوری کر کے خریدی ہے دونوں چیز فون بھی اور یہ گاڑی بھی اس لیے کہہ رہا ہوں ہر لڑکے کو ایک جیسا مت بولا کرو کہ بھائی اپنے باپ کے پیسے سوک پورے کر رہا بھائی باپ کے پیسے سے نہیں اپنے پیسے سوک پورا کر رہا بھائی یہ دیکھو بھائی یہ اپنی سپلینڈر اپنی خود کے دم پر لیا کسی کے باپ کے دم پر نہیں لی کما کے بھائی اتنے ہی کہنا چاہتا تھا آپ سب کو لوگ اچھا لگو تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو چینل کو سسکرائب کرو بھائی کوئی گلتی ہوئی ہے تو اسے معاف کرنا ٹھیک ہے اسلام علیکم اید موہر کو